دی جلال آج کیا بنا رہے ہیں اور آپ کی ما شاء اللہ میں پہلے ایک بات بتا دوں کہ کل آپ نے جو دشت بنائی تھی وہ اتنی لذیذ تھی اور اتنی مذہدار تھی اور سب سے بڑی اور خوبصورت بات کہ ذائقے کے ساتھ ساتھ پریزنٹیشن بہت خوبصورت تھی بہت بہت شکریہ جی تو آج آپ لگ بھی بہت اچھے رہے ہیں آپ نے کس کا وارڈ رکھنا ہوئی اگرین ماز دی اور آپ آپ زیادہ بلکہ میں کہوں گا کہ آپ زیادہ سوٹ کر آج بہت شکریہ جی میں نے آج پر نہیں آیا بھائی آشہ جواد کیا بات کیا بات آج ہم بنا رہے ہیں بسکلی کرسپی برگر کرسپی چکن برگر تو ہم پین فائٹ بھی کریں گے اور ڈیپ فائٹ بھی کریں گے اچھے یوزلی آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ جگہوں سے آپ فائٹ آئیٹم لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر میں ہمیشہ یہ سجسٹ کرتا ہوں اور آج میں یہ کہوں گا بھی کہ ہم جو آئیٹ یوز کرتے ہیں پوری مارکٹ کے اندر اس پر جو آئیٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بڑے ڈینجر زون میں ہوتا ہے ٹھیک ہے بکاوز کہ لوگ گھنڈا آئیٹ لے کر ریسوانٹ سے اور کمرشل جگہوں سے اور اس کو پھر ریفائن کر کے دوبارہ سیل کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بل ڈالڈا یہاں پر اپنی کوالٹی کو مینٹین رکھتے ہوئے اسی سال سے ماہوں کا بھروسہ جیتا ہے اس نے اور ساتھ میں آپ کی صحیح کرن سیال لگتا ہے اس کے موضوع ہے کہ ماہ جو اپنے بچے کو ستر گناہ پیار کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا تشبیح دی جاتی ہے کہ اللہ ستر گناہ اپنے بندوں کو پیار کرتا ہے تو ماہ بھی سوچے اپنے بچوں کو کتنا پیار کرتی ہے تو اگر جس نے ماہ کا بھروسہ جیت لیا تو کیا ہی کہہ تو یہاں پر اسی لئے کوکنگ آئیٹ ڈالڈا کا یوز کرتے ہوئے ہم پین فائٹ بھی کریں گے اور گرل بھی کریں گے ٹھیک ہے اگر جو مطلب ایکسر آئیٹ ڈی فائٹ نہیں کھانا چاہتے تو وہ جیسے آپ ہیں بلکل تو آپ گری برگر ٹرائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو فائٹ کھانا چاہتے ہیں وہ ڈی فائٹ وہ بھی کبھی 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 ہاں بلکل کبھی 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 ہوتا یہ ہے کہ ہم جب آئیٹ جو آپ کی فائنگ کا پوائنٹ ہوتا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اثر وائز آپ کا جو ہمیشہ جب ہم فائنگ کرتے ہیں جتنی بھی پروڈکٹ ہوں چاہے وہ آپ کا میٹ ہو یا پراؤن جیسے میٹ کے اندر پراؤن ہے چکن ہے بیف ہے اور پھر ویجیٹیبل کی فائٹ ویجیٹیبل کو جب ہم فائنگ کرتے ہیں تو ہر چیز کی فائنگ کا جو سلسلسلسل تیمپریچر ہے میٹ کا ایک ایسے آپ نے ہنڈرین سکسی پہ آپ نے ڈیپ فائٹ کیا ہے ہنڈرین فورٹی پہ ڈیپ فرائٹ کیا ہے ہنڈرین ایٹی پہ ڈیپ فرائٹ کیا ہے کتنے سلسلسل پہ مطلب آپ کا کتنا گرم ہے اور کتنی ریکوائرمنٹ ہے ڈیپ فائنگ کے لیے پروڈکٹ کو ایک ہے اس حصاب سے اثر وائز ہوتا ہے یہ کہ آئیل جو ہے وہ میٹ یا جو بھی پروڈکٹ آپ فرائی کر رہے ہیں وہ سارا آئل ایبزورف کر لیتا ہے پی لیتا ہے تو جو کہ آپ کے کھانے کے بعد آپ کو ایسیڈیٹی کی شکایت کرتا ہے بہاری کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں تو ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال لگنا ہوتا ہے ہماری کھانے میں روٹین بھی بیسی نہیں نہ رہتی ہماری سب سے بری پرابلم ہے کہ ہم لیٹ نائٹ کھانا کھاتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم اس طرح کے بیٹ کے خاصتہ پر بہت سارے مسائل کا سامدہ کرنا پڑتا ہے جبکہ لوگوں کو یہ بات بارہا بتائی بھی جاتی ہے اور سمجھائی بھی جاتی ہے کہ آپ جو ملتی کھائیں لیکن اگر آپ تھوڑا ٹائمنگ کا احساس کر لیں کہ کس وقت میں میں کیا چیز کھانی چاہیے اور کیا چیز نہیں کھانی چاہیے اس سے بھی آپ بہت ساری بیماری اور مٹاپے سے بچ سکتے ہیں بلکل اس میں جو ہے نا ہوتا یہ ہے کہ آپ جب اپنے میل کو جیسے افتاری کے اوپر آپ اتنا ہیوی نہ کھائیں آپ لائٹ کھائیں پھر اس کے بعد افتاری کے بعد آپ نے کوئی فریش اپنے ریفرشمنٹ کے لیے جیسے کرشی جامی شریح ہے یا اس طرح کی کوئی چیز لیلی پانی کے ساتھ یا آپ کو پھر تینگ ہے پھر یہ آپ کو ایمینٹی کو بوسٹ کرے گا آپ کے لیکن تھوڑا سا گیر دیکھیں بلکل پھر اس کے بعد آپ نے لائٹ رکھا اپنا انٹیک پھر اس کے دو گھنٹے کے بعد آپ کچھ پھر دوبارہ لائٹ لے لیں پھر دو چار گھنٹے کے بعد دوبارہ لائٹ سا لے لیں مطلب لائک ایک فروٹ کا انٹیک کر لیں یا کوئی سیلیڈ مکس گرینز وغیرہ یا چک پی سیلیڈ اس طرح کی چیز لے لیں پھر سہری کے اندر آپ تھوڑا کھائیں تو اس میں ہوگا یہ کہ آپ کی ریکوائرمنٹ وڈی کی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے میر کو آپ ملینیٹ کریں چلی سوس اٹھ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے کرش چلی اور بلیک پیپر اور صور اس میں اٹھ کریں گے اور بلکل اس میں ہم نے لائٹ سا مسترڈ اٹھ کرنا ہے اچھا وہ بھی آپ نے اٹھ کیا ہے ذائقے کے لئے بلکل مسترڈ اٹھ کر دیا اور اس کے بعد ہم نے اس ٹکن کو یہاں پہ اچھے سے میرینیٹ کر دیا ٹھیک ہے اور میرینیٹ کرنے کے بعد میٹ کو آپ رکھنے اچھا اب اس کو آپ نے جیسے آپ نے افتاری پر بنانا ہے تو آپ نے 4 to 5 آرز کے لئے اس کو میرینیٹ کر کے آپ ریس دینے تاکہ فلیورز ہوئے وہ اچھی طرح سے میٹ میں انفیوز ہو جائیں وانس فلیورز آ جاتے ہیں میٹ میں پھر اس کے بعد آپ اس کو کوٹنگ کی طرف لے کے جائیں اچھا یہاں پر ہم نے اب یہ تیمپریچر آپ سٹ کریں گے خود ہی بلکل میں نے آپ کی بات پورا ہے میں ایک اچھی سٹوڈنٹ ہوں ایک اچھی تالویل ہوں کہ میں مجھے سیکھنے کا شوق بھی ہے جہاں 80 سالوں سے ماں کا بھروسہ جیتا ہے تو ہماری بھی پوری کوشش ہے کہ ڈالڈا کو یوز کرتے ہوئے آپ کا بھروسہ ہم جیتے ہیں اور بہترین مزیدار سی ریسپیز آپ لوگوں کو بنانا سکھائیں تو یہاں پر ہم نے اچھا 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 میں نے آپ کو بتایا دیپ فرائن کے لیے ہمیشہ پرڈکٹ جو ہے آپ کی ایکسٹرا مطلب آئل ہونا چاہے تاکہ دیپ فرائے کا مطلب یہ ہے کہ پرڈکٹ جو ہے وہ آپ کی آئل میں پر پر آئی بلکل تو یہاں پر اچھا اور ان کی یہ پیکجنگ سب سے بیس پارٹ یہ ہے کہ ڈالڈا کی اس بوٹل کی کہ اس میں سپلش مطلب چھیٹے نہیں آتی ٹھیک ہے آئل کے اندر سے آئل آپ دیکھیں تو کتنا سمودلی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے جو بہت امپورٹنٹ ہے ڈالڈا ہے اچ کیا اور اس کو فل فلیم پر ہم دیں گے اچھا اس کے بعد آپ نے یوزلی جو بہار آپ ایک اچھا اماؤنٹ پے کر کے برگر ٹرائے کرتے ہیں تو اس میں بسیکلی ٹیکنیک بھی ہے اور فلاہر کے اندر فلیورز بھی آئیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹیکنیک یہ ہے کہ ہم نے ہٹرا کی ٹیکنیک بتا رہے ہیں تو میں تو خود حیران بھی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور کتنی خوبصورتی سے اور صفائی کے ساتھ آپ ساری چیزیں بناتے ہیں ذائقے دار بھی پریزنٹیبل بھی that's amazing یہاں پر ہم نے جو فلاہر چکن کو جو ڈیپ فرائے کرنے کے لیے آپ نے تقریباً دو ایک ٹیبل سپون کے قریب فلاہر لے کر آپ نے ایک بیٹر بنا لینا جس کے اندر چکن جو ہے آپ کی کوڈ ہوگی اور پھر فلاہر کوڈ ہوگا پھر اس کے بعد ایک فولڈنگ مہتھڑ ہے جو ٹوئنٹی ٹائم جو ہے نا آپ نے راؤنڈ مظلہ اپنی طرف ٹوئنٹی ٹائم اپوزٹ سائیڈ جو ہے نا آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے چکن کو تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ چکن کے اوپر آپ کے فلاہر کے بن جاتے ہیں پھر اس کو آپ دیپ فرائے کریں تو وہ بڑا پرفیکٹ جبردست جو ہے نا آپ کی چکن یہ بھی ایک علم ہے یہ بھی ایک نالج ہے جو آپ ہم تک پہنچا رہے ہیں اور ماشاءاللہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ نے کتنی محنت کی ہوگی بس یہ استادوں کی مہربانی ہے اور گھر والوں کی دعائیں جو محنت کر کے یہاں تک ہم پہنچیں تو اب ہم نے کرنا ہے کہ یہاں پر اب جو چکن ہے میں ایک بھی کھا دوں اور اس کے بعد آپ مجھے پتہ ہے آپ کو جانا ہے اور میرا دل تو کہتا ہے کہ میں یہ ساری چیزیں آپ بلکل اور مزید اچھے طرح سے سمجھیں مگر وقت کی کمی ایسی ہوتی ہے کہ پھر میں جو مہمان ہم کے ساتھ جسس نہیں کر پاتی جی ہم نے چکن کو اس طرح سے کوٹ کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ پانی اور فلار کا جو بیٹر بنایا ہے اس کے بعد ہم اس میں واپس اس کو آٹ کر دیں گے اچھا یہ بھی ٹیکنیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے اس میں فول کرنا ہے ٹھیک ہے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا ٹھیک ہے ٹوئنٹی ٹائم آپ نے اس کو اس طرح سے فول کرنا ہے اور پھر اس کے پر جو ہیں وہ فلیکس آپ کے بن جائیں گے پھر اس کے بعد آپ کا آپ کا آپ کا تیمپریچر وہ تقریبا آپ کا ہنڈیڈن سکسی سلسیس پہ ہونا چاہیے تھرمومیٹر میں زیتے ہیں آپ ہم ایکسپیڈینس ہو گئے تو ہم ٹیمپریچر ایسے رکھ کے بھی یہ ایک ٹکڑا آپ نے فلور کا اس میں آٹ کرنا ہے اور آپ کو پتا چل جائے گا کیا آئیل کا ٹیمپریچر ہو چکا ہے کہ آپ اس میں آٹ کر دیں ٹھیک ہے اب اس کے بات یہاں پر یہ دیکھیں تو یہ ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ہم اس کو اور گرم ہونے دیں گے اور اس کے بات ہم اس کو ڈی فرائی بڑھا لیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جلال آپ کا خوشبو آ رہی ہے پہلے میں دیکھ رہوں جلال شب نے کیا چیز تیار کر لیا جی جلال صاحب کہاں تک پہنچ گیا میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں بس میں ساری چیزیں ریڈی کر چکا ہوں گریل چکن بھی ریڈی آپ کی اور فرائی چکن بھی ریڈی بات صرف ہم نے جس اسیمبل کرنا ہے اور گرنگ بنانایا ہے جی اب یہ آپ مجھے بتاتے چلیں کہ آپ چاہ چاہتے ہیں یہاں پہ ہم نے ابھی بگر میں اب اس طرح سے جو میونیز اور مسرد بیس ہم نے ڈیپ بنائی چیز کی وہ ہم نے اس کے پر لگائی اور اس طرح سے اور اس کے بات ہم نے یہ لیٹس لیز آن ٹاپ اور اس کے بات یہ جو کرسپی فرائی ٹھیکن ہم نے کی تھی جو کہ ڈالڈا کوکنگ آئی میں ہم نے بنائی تھی اور اس کے بات اب اس کے پر آپ نے چلے کالک ٹھیک ہے اور اس کے بات آپ یہاں پر لاس میں اس کے پر یہ میونیز ان مسٹرڈ بیٹ ڈیپ اور یہ آپ کے کرسپی فرائی برگرز ہو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں پرفیکٹ اب ہم آ جاتے ہیں گریل چکن کے اوپر سیم ڈریسنگ رہے گی جس طرح ہم نے کی تھی اور یہ ہم نے گریل چکن یہاں پر اور یہ مرین چکن ٹھیک اور یہ ہم نے تینڈر لائن بھی چکن کے جو تھے اس کو تینڈر چکن بھی بولتے ہیں اور انڈر کرڈ بھی سکتے ہیں چکن کا اور اس کے پر ہم کیچپ کیا اچھی شکل لگ رہی ہے بلکل اور یہ ہم نے لائنس کے پر مسترد اور یہ گریل چکن جو لو فائٹ کم آئیل کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں وہ گریل چکن کر کے اس طرح سے ہمارا گریل چکن برگر ٹرائے کر سکتے ہیں ڈان اور اب لاسٹ میں اور اس کے ساتھ پینے کیلئے کیا ہے پینے کے لئے جب سہری کی بات ہو اور فرائیڈ آئیٹم ہوتے ہیں اور جتنے بھی منچکن کے فرائیڈ آئیٹم ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ سپورٹیو جو ہے ہمیشہ کرشی جامشیری کی قوانٹیٹی اس میں آئیٹ کی یہاں پر اس طرح سے آئیٹ آئیٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں آئیٹ کرنا ہنڈیٹ پرسن سندل اور ارک کے گلاب ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اس میں آئیٹ کیا اور پھر آئیٹ میں کوئی بھی آپ سوڈا ووٹر آپ اس میں آئیٹ کر دیں گے پر فیک اور اس میں آپ چاہیں تو لیمن ویج اور منٹ لیز بھی آئیٹ کر سکتے اور ایوین کہ آپ اس میں لیمن جوس بھی آئیٹ کر سکتے تو یہ بڑا آپ کے لیے بہترین ہوگا اور کلنز کام کرے گا بہت ایم لگ رہا ہے بہت ایم یہ آپ کی دونوں ڈرنگ بھی ریڈی ہوگئے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ